بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اس پاکزات کے نام سے جو نہایت میں برحم فرمانے والا ہے تو جی کیسے میری یوٹیو فیملی اللہ تعالیٰ آپ سب کا اپنے حفظ و مان میں رکھے خوش رکھے آباد رکھے آمین سوامین تو سب سے پہلے تو سب کو جمعہ کی بہت بہت مبارک اور ماشاءاللہ سے آج شبرات ہے تو شبرات کی بھی بہت بہت مبارک تو آج ہم جا رہے ہیں اپی کی گھر تو میں نے یہ پرپل ڈریس لون کا نیو سلوایا بہت ہی پیارا سا کلر ہے اور ساتھ میں یہ ایمبرویڈی ڈوپٹا ہے یہ اس طرح سے اور ساتھ میں ڈاؤزر اور محمد پہننے لگا ہے یہ ویسکوٹ اور شلوار کمیز محمد کو بہت پسند ہے تو کیونکہ آج شبرات بھی ہے فرائیڈے بھی ہے اس لئے ہم نیو ڈریس پہننے لگے ہیں اور یہ ہے جی فاطمہ کا گرارا فاطمہ پہنے گی گرارا یہ گرارا ہے نیچے سے اور یہ اس کی شرٹ ہے تو جی یہ محمد صاحب ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے رات کو بھی اس کی اتنی زیادہ طبیعت خراب ہوگی تھی پھر اسے ہوسپیٹل لے کے گرات کو تقریباً ساڑھے بارہ بجے ایمرجنسی میں گلائس کا اتنا پک چکا تھا کہ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی تو جی ابھی بھی میرے بیٹے کی طبیعت کچھ خاص نہیں ہے تو اس لئے آج بھی اسے چھٹی کروائی ہے محمد کو کل بھی کروائی تھی فاطمہ کو تھی شاور دیلا دیا ہے میں نے بھی شاور لے لیا ہے فرائیڈے ہے اس لئے اور محمد کو نہیں دلایا ہے کیونکہ وہ بیمار ہے میرا بیٹا اس وجہ سے فاطمہ دیکھنا ہے فاطمہ کی آئیز کیسے ہوتی فرینز یہ دیکھیں 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 واؤ 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 تو مجھے چلیں تیار ہوتے ہیں جمعے کی تیاری کرتے ہیں پھر جانے آپی کی طرف ہے جی میرا فور ڈریس میٹو پڑ ٹائم روئیڈیڈ اس کیمرے میں کلر کچھ شور آ رہے تو آپ مجھے کومنٹ بکس میں بتائیے کہ میرا ڈریس کیسا لگ رہا ہے ہاتھ کام پر ہے میرے ویڈیو بناتے ہوئے تو بس ہی گلی میں باہی نکلتا ہی مجھے رکشہ مینکہ باہی چانس تو یہاں پہ ہم جا رہے ہیں آپی کے گھر گھر سے تقریباً پندرہ بیس منٹ کا رستہ ہے آپی کے گھر کا تو وہاں گئے جا کے چائے شائع پی تو بھان جائے وہ لاہورڈ میں جوب کرتا ہے تو وہ آیا ہوا تھا اس کے ساتھ ہوں جا رہے تھے تھوڑی سی آپی نے گروسری کرنی تھی یہاں پہ ان کے گھر کے پاس بہت اچھا مول ہے جہاں سے میں بھی گروسری کرتی ہوں تو پھر انہوں نے کہا چلو تھوڑی سیار ہو جائے گی اور گروسری بھی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم آئے تھے گروسری کرنے اور پھر آپی کا ارادہ بنا کے تمہاری ہاتھ کی بریانی کھانی ہے تو اس کے لیے جو جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ یہاں سے لے لو تو پھر ہم اندر کے کچھ چیزیں لی کچھ بچوں کی چیزیں لی بس ہم کسی کے ساتھ بھی ایسے کہیں آ جائے نا گروسری شاپ پہ یا مول میں پھر اپنی بھی کئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں کہ یہ بھی لینا ہے اور وہ بھی لینا ہے تو پھر ایسی پیسے لگ جاتے ہیں تو ظاہر ہے ضرورت کی چیز ہے وہ تو لینے ہوتی ہے تو بس ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ایک ہاتھ میں ویڈیو بنا رہی تھی یہ ویڈیو میں نے تھوڑی سی بنائی ہے یہاں پہ چیزیں لیتے ہوئے کہ ویڈیو نہیں بنا پائی کیونکہ یہاں پہ الاؤ نہیں تھا آگے چندکہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پہ الاؤ نہیں ہے ویڈیو بنانا اس وجہ سے زیادہ لوگ ویڈیو نہیں بنا پائی تو تب تک آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو نیوں آنے والے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بچے باہر آئے ہیں اور چوکلیٹ نہ لے گئے تو ہو نہیں سکتا سپیشلی فاطمہ محمد آپ بھی چوکلیٹ پھا رہے ہو فاطمہ بکھا رہی ہو اشر کے لیے نہیں لیے اشر کے لیے آپ کے شوپر میں تو یہ جو آگے بیٹھیں یہ میری سسٹر ہے تو وہ ساتھ میں ان کی بیٹی کا بیٹا ہے چھوٹا سا اور ساتھ میں بھانجا ہے جس کی ریسنٹلی شاد دی ہوئی ہے تو پھر آگئے جی گھر اور یہاں پہ میں بیریانی بنا رہی ہوں سب کو میرے ہاتھ کی بیریانی بہت پسند ہے جو کراچی فیمس شکن بیریانی بناتی ہو نا پیاز کے بغیر میں نے ریسپی بھی دی ہوئی ہے تو وہ میں بیریانی یہاں پہ بنا رہی تھی اور یہ مسالہ تو بلکل تیار ہے چاول بوائل ہونے کے لیے میں نے رکھ دیئے تھے تو اتنی گرمی ہو گئی ہے نا ہاری پچھلے سال تو میں یہاں تھی نہیں ساڈی ریبیا میں تھی اس سے پچھلے سال یہاں تھی تو ان دنوں ابھی اتنی گرمی نہیں تھی لیکن اب تو اتنی زیادہ گرمی ہو گئی ہے نا آج تو بلکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی ہم سے گرمی تو بیسی ہے میں نے دم لگا دیا ساری چیزیں رکھ کے اور پھر آگیا بیریانی میں بہت مجھے تو میری تو فیوریٹ ہے میری بچپن سے موسٹ فیوریٹ رہی ہے بریانی تو یہاں پہ میں نے جو بھال جا تھا اس کی مسئل سے کہا تھا کہ ویڈیو بنانا تو اس نے ایفیکٹ لگا دیئے اس میں تو اس میں کلر اچھے نہیں آرہے تو پھر میں نے نیکس کلپ میں اس سے ایفیکٹ چینج کروایا تو وہاں پہ بریانی کا صحیح سے کلر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بریانی کیسی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ٹیمیشیس اور جمی بنی تھی سب کو بہت پسند آئی تھی سب نے بہت مزے سے کھائی ویسے میں نے ہمیشیہ کم کونٹیٹی میں بریانی بنائی ہے لیکن آج میں نے دو کلو چاول دو کلو گولت ڈال کے بنائی تھی بریانی تو بس جی کھانا شانک کھایا چائے بھی وہاں پہ بھی سر اتنا دردو رہا تھا پھر رات کو آپ بھی بھائی بھانجا اور اس کی میسیز وغیرہ آگے مجھو چھوڑنے کر تو گھر آتے ہی پھر بھائی بھی آگے بھائی کے لیے یہاں چائے بنا رہی تھی اپنے لیے بنا رہی تھی کیونکہ سر میں بہت زیادہ پین ہو رہا تھا گھر سے باہی چلے جائیں تو بس ایسے ہی ہوتا ہے جو سکون اپنے گھر میں ملتا ہے خور کہیں بھی نہیں ملتا تو جی بس یہاں پہ چائے انجوئے کرتی ہوں اس کے بعد آپ کو کچھ دکھاتی ہوں بچے نا کافر ان سے کہہ رہے تھے ڈونٹس بنا کر دے جب سے سودیا سے آئی ہوں ڈونٹس نہیں بنا کر دی تو آج میں اس کا سمان لکھ گئی تھی کچھ لیں آئی ہوں جو یہاں سے نہیں ملتا تھا باقی مل جاتا ہے تو یہ نوٹیلا لکھ گئی ہوں اور یہ سپرینکلز بچوں کو اتنے پسند ہے اور ساتھ میں ہیسٹ اور باقی جو میدہ بغیرہ ہے بیکنگ پاوڈر وہ تو یہاں سے مل جاتا ہے اب تو بہت رات ہو چکی ہے تو صبح ان کو بنا کر دوں گی بچے کہہ رہے تھے کہ ہمیں ابھی بنا کر دیں ان سے تو صبر ہوئے نہیں رہا تو اب انشاءاللہ صبح ان کو بنا کر دوں گی تو آپ کو بھی ساری ریسپی دوں گی جس ٹین منٹس میں اتنے زیادہ ڈونٹس بن جاتے ہیں اتنی محنت بھی نہیں ہوتی بہت سمپل طریقہ ہے بہت سمپل طریقہ ہے